ان تصویروں کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی بوال ہو رہا ہے یہ تصویریں ہیں شہرک خان کے گھر منت میں کلک کی گئی اس وقت جبکہ انہوں نے اپنے گھر پر فرانس، کینیڈا اور کیوبک ان دیشوں کے کانسل جنرل کو ڈینر پر انوائٹ کیا تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ ان کے گھر پر جو مہمان آئے ہیں ان کا ڈریس کوٹ کیا ہے اور شہرک خان کس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں شہرک خان کے بگھرے بال ہیں چہرے پر لگتا ہے بارہ بجے ہیں ایک جینز اور ایک پرانی سی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شہرک خان بھی سوٹڈ بوٹڈ ہو سکتے تھے پر انہوں نے بھارت کو رپریزنٹ کرتے وقت اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا کہ ان کے گھر جو مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے یہ ٹھیک طرح سے کھڑے ہوں ٹھیک طرح کے کپڑوں میں کھڑے ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے چہرے پر بارہ کیوں بجے ہیں بالوں میں کنگ ہی کر لیتے کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ کیا مو بھی نہیں دھویا تو اس طرح کے جو پکچرز سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں لوگوں کے مند میں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ کر کے بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا باقی کے لوگ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ کیا شاروخ خان کو اور بہتر طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا کیا شاروخ خان کو کچھ ڈھنکے کپڑے بیننے چاہیے تھے کیا شاروخ خان کو بالوں میں کنگھی کر لینی چاہیے تھی یہ تمام باتیں ہیں اور جس طرح کا لکھ نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی کیجول ہے اور آپ دیکھئے جو مہمان آئے ہیں انہوں نے کافی فارمل اٹائر پہنا ہوا ہے آپ لوگ ان فوٹوگرافز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے